آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بیف کیمہ مطر کی میرے سٹائل میں بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس تو چلیں ریسپی کے در چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج نگت کی ریسپی آپ نے جا رہا ہے بڑا ہی مزیدار سا کیمہ مطر تو میں کس طرح سے کیمہ مطر بناتی ہوں ریسپی کو فل ووچ کیجئے گا اور ریسپی بتانے سے پہلے وہ یمبر سے ایک ویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ لگے بل آئیکن کو پریس کر دیں اسے کیا ہوگا میری ہر نیا آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ لوگ پاس پہنچے گا جو بالکل فری ہے تو یہاں جی ہم بنا رہے ہیں آدھر کلو بیف کی کیمہ کے اندر تو یہاں میں نے ہاتھ کا کٹا ہوا بیف کا کیمہ لیا ہے آپ مشین کا بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہ ہاتھ کا کٹا ہوا بیف کا کیمہ ہے ساتھ لیا میں نے مطر تو یہاں مطر میں پاس تین پاؤں مطر ہے آدھر کلو بیف کا کیمہ چار ادھر جو ہے درمیان سائز کا ٹماٹر تین ادھر درمیان سائز کی پیاس یہاں لیا ہے ہارا دھنیا ہاری میچ ڈھائی ٹیبل سپون لسنزہ ہاری میچ کا پیسٹ مسالوں میں میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میچ ہاف ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون لیا ہے میں نے پیسا ہوا دھنیا ہاف ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال میچ نمک ون ٹیبل سپون اور پیسی ہوئی کالی میچ لیا میں نے ون ٹی سپون مسالیں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ریسپی کو بھی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر کے بنا سکتے ہیں تو چلیں ہاں ریسپی شروع کرتے ہیں تو یہاں جی کڑائی میں میں نے ہاف کپ اویل ڈال دیا ہے اب اس میں ہم پیاس ڈالتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے پیاس یا رفلی چوب کی ہوئی تھی اس کو ہم نے لائٹ گولڈن تک جو ہے فرائے کرنا ہے اس کو ڈاک کلر نہیں لانا آپ نے بلکل اس کو جو ہے لائٹ سا گولڈن کلر آنے لگ جائے گا اس کے بعد ہم اپنی دوسری چیزیں ڈالیں گے تو ریسپی کو فل وچ کرا کریں بڑی مہنہ سے ریسپی کو تیار کی جاتا ہے یہاں دیکھیں لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہم نے اس کو ڈاک کلر نہیں دینا بس اتنا ہی اس کو کلر دینا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ڈھائی ڈبل سپون لسن اندرکھاری مش کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم دو سے تیم نٹ پکائیں گے تو یہاں جی ہم نے ڈال دیا ہے لسن درکھ کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے اور اس کے بعد ہم اس میں دوسری چیزیں ڈٹ کریں گے تو یہاں میرے چینل پر جتنے بھی نئے ویورس آ رہے ہیں ان سے وہی ہم بس ریکویسٹ ہے آپ لوگ میرے چینل پر آئے ہیں میری ویڈیو کو ووچ کرتے ہیں اور پیارے پیارے کومنٹس بھی کرتے ہیں ماشیلہ سے کومنٹس بہت آئے ہوئے ہوتے ہیں ویو اس کے حساب سے کومنٹس کی برکت بہت زیادہ ہے میرے چینل پر تو کومنٹس کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کرا کریں اب یہاں جی ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر آدھا کلو بیف کا کیمہ یہ ہاتھ کا کٹا ہوا ہے موٹا موٹا کیمہ ہے آپ جو ہے ماشین کا بھی لے سکتے ہیں یا آپ اسی طرح سے بھی ہاتھ کا کٹا ہوا لے سکتے ہیں تو مٹر کے ساتھ جو ہے تھوڑا موٹا موٹا کیمہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس طرح سے بنائیں گے تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا اس کو ہم نے بھوننا ہے جیسے اس پر کا جو ہے کلر چینج ہو جائے گا یہ وائٹ کی طرف آ جائے گا دیکھیں یہ وائٹ کی طرف آ گیا ہے اس کے اندر پیاس کا اور لسن درک کا اچھے سے ٹیسٹ جو ہے رج بز گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جی مسالے اور ٹاماٹر ہو گئرہ تو پہلے میں ڈالتی ہوں اس کے اندر ٹاماٹر اس کو بھی ہم نے رفلی چوب کے ہوا تھا ٹاماٹر ڈال دی ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو ہر کوئی اپنے حساب سے ریسپی کو بناتا ہے اور ماشیلہ سے آپ کو یہ ریسپی بنانی بھی آتی ہے تو ہر بندہ اپنے حساب سے ریسپی کو بناتا ہے شیئر کرتا ہے تو آپ میرے طریقے سے بھی ریسپی کو ضرور بنائیے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو یہاں جی ہم نے ٹاماٹر کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر جی ہم ڈال دیں گے جو ہمارے مسالے تھے تو میری ریسپی آپ نے دیکھی ہوگی گھر کے ہی مسالوں سے میں ہر طرح کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں کوئی بزار کے ڈبے کے مسالے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی کہ آپ کو بزار سے مہنگے مہنگے ڈبے کے مسالے لائیں گے اور اس کے بعد آپ ریسپی بنائیں گے میرے جنرل پر تمام مسالوں کی بھی ریسپی موجود ہے آپ وہاں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور گھر کے ہی مسالوں سے اوریجنل ریسپی تیار کر سکتے ہیں تو یہاں مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے دیکھیں اچھے سے ہی مسالہ ٹماٹر پیاس رسندر اچھے سے جو ہے اس کے اندر مکس ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے میں جو ہے کور لگا کے تھوڑی در پکاؤں گی تاکہ جو ہے ٹماٹر اچھے سے اس میں گھول جائیں اور اس کے بعد جی ہم اس کے اندر بعد میں ڈالیں گے مٹر تو یہاں بھی میں اس کو لیٹ لگا کے پکنے رکھ دوں گے تو یہاں جی میں نے ساس سے آنکھ مینہ جو ہے اچھے سے اس کو پکا لیا ہے دیکھیں ٹماٹر تمام اس کے اندر اچھے سے گھول چکے ہیں اب اس ٹمپے میں اس کے اندر ڈالوں گی مٹر دیکھیں کافی جو ہے ہماری ٹماٹر سوفٹ ہو گئے ہیں کیمے کے اندر ہی ہم نے ابھی اس ٹمپے کوئی پانی نہیں ڈالا اس کے اندر صرف جو ٹماٹر کا اپنا پانی تھا وہ ہی ڈرائے ہوا ہے اور ٹماٹر بھی اچھے سے گھول چکے ہیں اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں مٹر تو یہاں میں نے آدھے کلو بیف کا کیما لیا تھا اور تین پاؤ یعنی کہ آدھے کلو اور ایک پاؤ میرے پاس یہ مٹر تھی ٹھیک ہے یعنی کہ میرے پاس یہ ساڑھے سا سو گرام مٹر اور پانسو گرام تھا میرے پاس یہ بیف کا کیما اب اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں تھوڑا پانی ڈالوں گی تاکہ ہماری مٹر جو ہے اچھے سے گل جائے اور جو ہمارا کیما ہے وہ تھوڑا موٹا ہے وہ بھی گل جائے پہلے ہم نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا تھا یہاں مٹر اور کیما اچھے سے ہم نے بھون لیا ہے کوئل بھی سپرٹ ہونا شروع ہو گیا اس ٹیمپے جو ہے میں اس کے اندر دال دوں گی پانی اور اس کو لیڈ لگا کر ہم پکنے رکھ دیں گے تاکہ ہماری مٹر جو ہے اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو آپ اپنی ریسیپی کے جو بھی تمام مسالہ جات ہیں یا بیپ ہے آپ اس کو جو ہے اچھے سے دیکھتے ہوئے پانی اس کے اندر ایٹ کریں تو یہاں میں نے جو ہے ایک گلاس جو ہے پانی ڈال دیا ہے تاکہ جو ہے ہماری مٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو مٹر جو ہے اچھے دانے اس کے جلدی سوفٹ ہو جائے گی اس کے بعد جی میں اس کے اندر اندر دوں گی سابت ہری مرچے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ دال سکتے ہیں میں نے چھے سے ساتھ ادت ہری مرچے ڈال دیئے اس کے اندر اب میں اس کو لڈ لگا کر پکنے رکھ دوں گی جب تک کہ جب تک ہماری مٹر اور کیمہ اچھے سے گل نہیں جاتا تو یہ تقریبا اس کو پانچ سے چھے منٹ لگیں گے اچھے سے میڈیم آج پر ہم اس کو پکائیں گے تو یہاں جی ہماری مٹر اور کیمہ اچھے سے گل چکا تھا فلم کو کر دیا ہے میں نے بند اور یہ دیکھیں مزیدار سا یمی سا ہمارا مٹر کیمہ بن کر ہو گیا ہے ریڈی اب اس کو ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ ڈیش آؤٹ کرنے سے پہلے ہم نے دھیر سارا ڈال دینا ہے اس کے اندر ہر دنیا ہر دنیا سے مٹر کیمہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت زبدس لگتی ہے مٹر کیمہ کے اندر تو اب اس کو ہم نکالتے ہیں سرونگ پلیٹ میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کتنی یمی اور مزیدار آج کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کیے دیکھیں یمی سا مزیدار سا اگر آپ کو اس کے اندر گریبی چاہیے تھوڑا سا اگر آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا شوربہ چاہیے تو آپ پانی ڈال لیں مجھے اسی طرح سے پسند ہیں تو میں نے اس طرح سے بنا لیا ہے اور آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کیے امید ہے میری ریسیپی آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی یہ ریسیپی میری اچھی لگتی ہے تو فرین اور فیمل میں زیادہ زیادہ شیئر کر رہا کریں آپ سب کے سپورٹ کی پیار کی بہت ضرورت ہے یمی سی یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کیے اس کو آپ چاپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ سرف کریں لیکن جانے بہت مزائے گا